میرے دوستوں نے بہت سارے دوستوں نہیں کہا ہے کہ آپ ایک پردیس ملک میں آکے گو کہ آپ سیڈیزن ہو گئے ہیں لیکن آپ مافیالز کے ساتھ ٹکر آکے آپ یہاں آکے دشمنیاں لے کے آپ رزق میں جا رہے ہیں تو میرے ایمان ہیں کہ میری زندگی میری موت میری عزت اور میری زلط اور میرا رزق وہ سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اگر وہ نہیں چاہے گا کہ دنیا کو بڑے سے بڑا مافیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اگر وہ مجھے گھرانا چاہے گا میرا رب تو دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور شخص پریزڈنس آفس میں کیوں نہ میں چلا جاؤں مجھے نہیں بچا سکتا لہذا میرے دوستوں کا ان دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے یہ قائل کرنے کی کوشش کی یا کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ دشمنیاں لے کے ان لوگوں کے لئے جن سے آپ کا تعلق کوئی نہیں ہے جن سے آپ کا لنک کی کوئی نہیں ہے جو بعد میں کبھی آپ کو ہو سکتا یاد بھی نہ کرتے ہوں لیکن میں ان کے لئے نہیں کر رہا میں انسانیت کے لئے کر رہا ہوں میں نے ایک مرتبہ اس دنیا میں میں آیا ہوں اور میں ایسے کام کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں قبر میں اتر جاؤں تو لوگ میرے بعد مجھے اچھی الفاظ نہیں یاد کریں نہ کہ اپنے فراڈ گنتے رہیں جیسے کہ ان لوگوں کے لئے بھی انہوں نے بھی قبر میں اترنا ہے ان سے میری گزارش ہے جو فراڈ کر رہے ہیں جو دیدہ دلیری کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے قبر میں آپ نے بھی اترنا ہے اور بعد میں آپ کے جو آپ کے فراڈ ہیں وہ بالکل اسی طرح سطح پر تہریں گے لوگوں کی زبانوں اور ذہنوں میں اور دماغوں میں جیسے پانی کے اوپر کشتی تہر ہی ہوتی نظر آ رہی ہوتی لہٰذا اپنا قبلہ درست کر لیں میں کسی کے خلاف نہیں ہوں میں انسانیت کے لیے اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوگا کسی کے خواب چھینے جائیں گے کسی کے ساتھ اس کی فیملی کو برباد کیا جائے گا کسی کی زندگی کو عذاب میں ڈالا جائے گا وہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا ہوگا اس سے رابطہ کرے گا اور اگر میں سمجھوں گا ثبوت کے ساتھ کے واقعی اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو میں ظالم کے خلاف کھڑا ہوں اور مظلم کے ساتھ کھڑا ہوں تو بہت شکریہ میرے دوستوں کا میں انہیں کہوں گا اپنے پروگرام کے توسط سے کہ وہ بھی میرے ساتھ قدم سے قدم ملائیں کھڑے ہوں اور ہم کلا کما کریں ان سب افراد کا جو پاکستان کی یہاں بدنامی کا باعث بن رہے ہیں جو پاکستانیوں کا چیرہ مسک کر رہے ہیں جو پاکستانیوں کو ہی لوٹ رہے ہیں اور لوگوں کی فیملیاں برباد کر رہے ہیں انہیں موت کی اگوش میں دھکیل رہے ہیں اور لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں اپنا سب کچھ لٹا کے کھڑے ہوں سب کھڑے ہوں و حصلہ کریں موت اللہ کے ہاتھ میں زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں شانہ بشانہ کھڑے ہوکے چلیں اور یہاں سے ان لوگوں کا کلا کاما کریں جو ہمارے پاکستان ہمارے اسلام اور ہمارے ملک کی بدنامی کا باعث بار میں بہت شکریہ